السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور سنت نہیں پڑھا تو کب پڑھے اکثر بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال لیتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں غلطی بھی کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں تھوڑا سا جب لیٹ پہنچے اور امام صاحب جماعت کھڑی کر چکے تھے تو اب ایسی صورت میں کچھ یہ کرتے ہیں کہ ڈائرڈ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر ان کی جماعت بھی رہ جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے شرعی طور پر کیا حکم ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں وضاحت کروں گا اور یہ مسئلہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ صرف اور صرف فجر کے سنت میں گنجائش ہے اور فجر کے حوالے سے یہ بات موجود ہے اگر کسی شخص کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ ایسے وقت میں پہنچا کہ امام صاحب جماعت کھڑی کر چکے ہیں اور جماعت کھڑی ہے اب اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ اگر میں فجر کی سنت ادا کروں گا تو میں امام صاحب کے ساتھ سنت ادا کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہو جاؤں گا چاہے وہ قادہ اخیرہ میں ہی کیوں نہ ہو یعنی قادہ میں چاہے اتحیات کے وقت شامل ہو جائے یا درود ابراہیم پڑھتے وقت شامل ہو جائے یا دعا معصورہ پڑھتے وقت شامل ہو جائے لیکن کم سے کم یہ ہو کہ قادہ میں شامل ہو جائے اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ شامل ہو جائے گا تو اب ایسے شخص کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے فجر کی سنت ادا کرے اور اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو لیکن اگر یہ یقین نہ ہو یہ معلوم نہ ہو کہ فجر کی سنت ادا کر لے گا اور اس کے بعد جماعت پائے گا کی نہیں پائے گا یقین نہیں ہے یا نہ پانے کا اندیشہ ہو تو اب ایسے صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ شخص فجر کی سنت اس وقت نہ ادا کرے اور امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے اس لئے کہ یہی شریعت حکم دیتی ہے جماعت کا پانا بھی ضروری ہے لیکن فجر کی سنت سب سے زیادہ موقع ہے تو اس لئے اگر کوئی شخص قادے میں بھی امام صاحب کو پاتا ہے تو اس کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ سنت پڑھ کر کے پھر قادے میں شریک ہو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے اور سنت ادا نہیں کیا تو چھوٹی ہوئی سنت کو فوراں ہی امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ایک طرف ہو کر کے سنت کو پڑھنے لگتے ہیں ایسا کرنا بالکل غلط ہے اگر کوئی شخص فجر کی وہ چھوٹی ہوئی سنت پڑھنا ہی چاہتا ہے تو اب اس کو فجر کی فرض نماز کے بعد فوراں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے فقہ کرام نے منع فرمایا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سورج نکلنے کے فوراں بعد نہ پڑھ کر کے سورج نکلنے کے بعد بیس منٹ تک انتظار کرے اور اس کے بعد اپنی فجر کی سنت کو ادا کرے کچھ لوگ فوراں ہی فرض کے بعد پڑھنے لگتے ہیں یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس میں دو کنڈیشن ہیں کہ اگر معلوم ہے کہ وہ سنت پڑھے گا اور جماعت میں بھی شریک ہو جائے گا چاہے قادع میں ہی کیوں نہ ہو تو ایسے صورت میں وہ سنت ادا کرے اور اگر یقین ہو کہ سنت ادا کرے گا تو جماعت چھوٹ جائے گی تو اب ایسے صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر پہلے کی سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد وہ فجر کی سنت کو ادا کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسالہ اچھا لگا ہوگا اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی نالج حاصل ہو اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے مسائلورڈ.کم گوگل پر سرچ کریں وہاں پر جا کر کے آپ اپنے مسائل کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ